بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم سرگرمیاں سٹارٹ شروع ہوتی ہیں ان میں دا مورننگ سوبو کہا جا رہا ہے کہ تمام انسانی سرگرمیاں سوبو شروع ہوتی ہیں پیپل لوگ ٹو رش جلدی میں ہوتے ہیں ٹو دیر ورک پلیسیز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کی جوگوں پر جلدی جاتے ہیں چلڈرن بچے آرہ ہیں ان اہری ٹو ریچ دیر سکول سکول کے بچوں کو اپنے سکولوں میں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے دیر فار تاہم we have to be very careful اس لئے ہمیں مہتاعت رہنا چاہیے and watch دیکھنا چاہیے around اپنے اٹھگیٹ to be safe محفوظ رہنے کے لئے تاہم ہمیں مہت مہتاعت رہنا چاہیے اور محفوظ رہنے کے لئے اٹھگیٹ دیکھنا چاہیے as a child بطورے ایک بچہ you should آپ کو چاہیے now جاننا how to cross a road کہ ہمیں سر کو کس طرح پار کرنی چاہیے بطورے ایک بچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر کس طرح پار کرنی ہے it will keep you safe یہ آپ کو محفوظ رکھے گا there are three important steps to follow کہ آپ کو کیا کرنے چاہیے تین ایسی steps ہیں important مراحلہ جن کی آپ کو پیروی کرنی چاہیے یہاں پہ step one ہے جو کہ مرحلہ one ہے stand on the side of the road and look to your right step two ہے look to your left پھر بعد میں کیا کریں گے مرحلے میں two میں آپ اپنی بائیں طرف دیکھیں گے step three میں آپ کیا کریں گے look to your right again and cross the road from the zebra crossing آپ کیا کریں گے اپنی دائیں طرف دوبارہ دیکھیں گے اور zebra crossing سے سرک پار کریں گے follow پہلوی کرنی چاہیے the traffic signals and cross the road when the light turns greens and stop when it is red کہا جا رہے ہیں کہ سرک کے اشاروں کی پیر بھی کریں پھر کیا کرنا چاہیے اور جب روشنی سبز ہو جائے سرک پار کریں ٹھیک ہے کیا ہو جائے گرین ہو جائے تو سرک پار کریں اور رک جائیں جب یہ red ہو جائے next time given below are a few instructions کہ نیجی کچھ ہدایات دی گئی ہیں that you always need to follow آپ کو ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہونے چاہیے always ہمیشہ مطلب ایسی پوائنٹس ہیں جن کو آپ ہمیشہ کرنے چاہیے سب سے پہلے میں کیا کرنا چاہیے stop رکھئے look دیکھئے and cross the road پھر سرک پار کریں رکھئے دیکھئے اور سرک پار کریں walk on the footpath ہمیشہ پیدل چلنے والے راستے پر چلیں use the lane for your cycle and wear a helmet اپنی cycle کے لئے line استعمال کریے اور helmet پہنیے make the queue to get on your van bus اپنی bus van پر سوار ہونے کے لئے کتار بنائیے keep sitting till the bus van stops bus wagon کے رکنے تک بیٹھے رہیے اگر bus اور van چل رہے ہو تو ہمیں چلنا نہیں چاہیے یہاں پہ question while reading جو کہ reading کے درمیان میں کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہے while reading میں جو کہ ہے why are the black and white lines for crossing the road card zebra crossing کہا جا رہا ہے کہ کالی اور spade line سرک پار کرنے کیلئے zebra crossing کیوں کہہ لاتی ہیں because it resembles a zebra کیونکہ یہ کسی ملتی جلتی ہیں ایک zebra کی طرح سے اس لئے ہم اسے zebra crossing کہتے ہیں next time never جو کہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے do not rush or run on the road کہ کیا ہمیں سرک پر نہ تو جلدی چلے یا پھر نہ ہی بھاگے نہ تو ہمیں جلدی کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں اس پر بھاگنا ہے do not do not cross the road at turning or bends کس سرک کو موڑوں یا موڑدار راستوں سے مت پار کیجئے do not push anyone کسی کو بھی دھک مت دیں wait for your turn اپنی بھاری کا انتظار کریں to ride the bus to get down کی کیا بس پر سوار ہونے یا اٹھتنے کے لئے اپنی بھاری کا انتظار کریں do not get down from a moving bus and van کسی کو چلتی ہوئی بس اور van سے نیچے مت اتریں national roads are made to help us go from one place روڈ day and night کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں سائیکل ہیں موٹسائیکل سکار یں ڈرک اور دوسری بڑی گاریاں دین اور رات سرکھیں استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ایک سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اسی طرح یہ لوگوں کو ایک سکول کے بعد سکول کے بعد ہم بچوں کو دوڑتے ہوئے لا پروہی سے سرک پار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ہاتھ سات کی وجہ بن سکتا ہے ان ملیجیز گاؤں میں اینیمال جو جانور ہیں کم آؤٹ اینڈ بلوک دا روڈ وہ کیا کرتے ہیں باہی نکل آتے ہیں اور سرکوں کو بلوک کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے ہر ایک کے لئے کہ وہ عمل پہ رہا ہوں رولز قوانین پر کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ہر ایک کے لئے بہت اہم ہے کہ قوانین کی پیر بھی کرے تاکہ ہم محفوظ رہ سکے نیسٹ رہا ہے وائل ریڈنگ کا کوئسٹن ہے اب ہم بچوں سے پوچھیں گے کونوں نے ریڈنگ کیا ہے ہم یہاں لکھ دیں گے آفٹر سکول سکول کے بعد بچے بھاگتے ہیں کیرلیس ہو کے کیا کرتے ہیں روڈ پہ بھاگتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس لئے وہ کیا کر دیتے ہیں نہ ایدھر دیکھتے ہیں نہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں تو روڈ پہ اوپر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں نیکسٹ رہا ہم وہی سی ہم دیکھتے ہیں ٹرافک پولیس ٹرافک پولیس جیسے کہ یہ تصویر میں رزر آ رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرافک پولیس کہتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرولنگ جو کنٹرول کرتے ہیں ہنڈرڈز آویکلز آن دا روڈز ہم سرکو پر ٹرافک پولیس کو سینکرو گارے کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ٹرافک کے قوانین ہیں جو ان پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی مدد کریں یہ بہت افسوسناک ہے کہ بہت زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان ایکسیڈنٹس حادثات میں یہ بہت افسوسناک ہے کہ بہت سے لوگ حادثات میں زخمی ہو جاتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ٹرافک رولز کمانین کی انتظار کریں اپنی باری کا اگر ہم ٹرافک کے پیروی کرتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ہماری مدد کرے گا یہ ہمارے اچھے شہری یہ ہمارے اچھے شہری بننے میں مدد کرے گا سکول کی جانب سفر کرنے کے دوران آپ کی کیا کیا فرائز ہیں ان کو آپ بتائیے یہاں پہ سب سے پہلے ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم توجہ دیں جو سیگنلز ہوتے ہیں ہم بھاگے نہ ہم کیا کریں یہ ہمارا فرض ہے کہ سرگ کی اشاروں پر توجہ دیں سرگ پر نہ بھاگے اور سرگ کی کبھی بھی خامدار مور سے پار نہ کریں کہا جا رہے کہ اگر ٹریفک کے اوپر کوئی بھی سیگنلز نہ ہو ٹریفک اشارے نہ ہو تو آپ سرگ کیسے پار کریں گے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کا ہم یہاں سے انسٹارٹ کریں گے اگر کوئی بھی ٹریفک سیگنلز نہیں ہوں گے سٹینٹ آن دا روڈ تو کیا کریں گے ہم روڈ کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے سائٹ ٹھیکا لکھ ٹو یور رائٹ دین لیفٹ پھر ہم کیا کریں گے دائیں دیکھیں گے پھر ہم بائیں دیکھیں گے اور پھر ہم روڈ کو کیسے کریں گے زیبرا کرسنگ کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا روڈ کرس کریں گے اس لیے کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے آپ کی نوٹفکیشن مل سکیں موسیقی